السلام علیکم فرنڈز میں ہوں فیصل خالق and welcome back to my channel jobs and tips و دوستو سن پولیس کانسٹیبل کی جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہو چکی ہے اس سے پہلے اس کا فیزیکل ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے تو اس میں جو ہے ریٹن ٹیسٹ میں کافی سارے کینڈرز پاس ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے اپنی کی چیک کر لیا کیونکہ کی بھی اس کی جو ہے اپ ڈیٹ آ گئی ہے اور اس کی ایس ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب جو ہے کی چیک کرنے کے بعد کافی سارے کینڈرز شو ہے رہے ہیں کسی کے 60 پلس ہیں کسی کے 60 پلس اس سے پہلے جو پولیس کانسٹیبل کی تیسٹ تھی اس میں بھی ایزی کسٹنز ہیں اور اس اسی سیو میں بہت ایزی کسٹنز ہیں اس میں 60 پلس کا ریٹن کو کافی زیادہ ہائے ہیں تو اس کے بعد اب جو نیکسٹ جو ٹیسٹ ہونے والے وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سیلیکٹ ہوگا کون سیلیکٹ نہیں ہوگا اس کی جو مین اس میں چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ جو کہ باقی پولیس کانسٹیبل کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اب جو سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہے آپ کی ذہانت کو جو ہے چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں اور آپ کا جو مین کس طرح چلتا ہے کس ڈیریکشن میں چلتا ہے تو اب اس میں بیسیکلی تو فرسٹ افال کون سی امپورٹن چیزیں دیکھی جاتی ہیں فرسٹ افال تو اس میں جو آپ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پکچر سٹوری ٹیلنگ ٹھیک ہے یعنی آپ کو ایک پکچر دکھائی جائے گی پھر آپ کو اس کو سٹوری میں کنورٹ کر دینا ایدر اردو میں یا پھر انگلیش میں یعنی کہ آپ کو ایک پکچر دی جائے گی تو اس کو اپنے لکھنا ہوگا اپنی سٹوری میں کنورٹ کرنا ہوگا پکچر ڈیفرن ٹائپس کی ہو سکتی ہیں کوئی ایسی پکچر آپ کو دکھا دیں گے جو کہ آپ کو لگے گا کہ کتنی آرڈ ہے اور آپ اس کو جو ہے نیگیٹیو وے میں کنسیڈر کرنے کی کوشش کرنے گے لیکن آپ کی لئے ٹپس یہ ہوتی ہیں کہ آپ یہاں پر جو بھی چیز جو دیکھیں اور جو بھی آپ کو کہا جائے جو ورٹس دیے جائیں تو اس کو اپنے پازیٹیو وے میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے یعنی فرسٹ آفال پکچر سٹوری ٹیلنگ ہو گیا کہ آپ کو پکچر دکھائی جائے گی آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس کو ایسے لکھنا ہے یا اس پہ جملے لکھنا ہے جو بھی آ رہا ہے تو وہ آپ نے اس دیریکشن میں لکھنا ہے کہ وہ پازیٹیو چیز شو کریں مثال کے طور پر دو ایک لڑکی ہے ایک لڑکا آپ کو شو یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ اس میں گلے رہے ہوئے ہیں اب اس کو آپ کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اب آپ اس کے پاس دو اپشنز ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کو اس کو کچھ بھی دیریکشن دے سکتے ہیں لیکن آپ کو پازیٹیو آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ بہن ہے بھائی ہے یا یہ باپ ہے وہ اس کی بیٹی ہے یعنی پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد پھر آتا ہے ورڈ ایسوس کیشن ورڈ ایسوس کیشن یعنی کہ آپ کے پاس ورڈس ہوں گے اور اس کے ان پر جملے بھی بنانے ہوں گے یا پھر ورڈس جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوگے مثال کے طور پر آف ورڈ ہوگا پھر اس کے بعد آگے کیا آنا چاہیے یعنی ورڈ کمپلیٹیشن بھی ہوگی کہ کس سینٹنس ہے ورڈس ہے جو آپ کیا سینٹنس بنا سکتے ہیں اب جو سینٹنسز بنانے آپ نے وہ بھی پازیٹیو میں بنانے ہیں مثال کے طور پر جنگ آجاتا ہے تو آپ یہ لکھ لیں کہ بھائی ایران اور اس وقت اسرائیل کا جنگ چل رہا ہے تو یہ پازیٹیو شو نہیں کرے گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جنگ سے ہمیں بھچنا چاہیے تو یہ پازیٹیوٹی شو کرتا ہے اس کے بعد جو ہے سینٹنس کمپلیٹیشن کے بعد ہمارے پاس جو ہے ورڈ ایڈس سکیشن ہو گیا پھر سینٹنسز ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ہوتے ہیں سیچوشن بیسٹ یا پھر سائکولوجیکل بیسٹ کسٹنس اب سائکولوجیکل بیسٹ کسٹنس کس طرح ہوتے ہیں یا سیچوشن بیسٹ سیچوشن بیسٹ پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ بھائی اس محاص پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے مثال کی طور پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنا آفیسر کہہ رہا ہے کہ پانچ بچے کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو شوٹ کر دیں تو آپ کریں گے نہیں کریں اب آپ کے انسر پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا انسر دیں گے تو یہ جو ہے سیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کیا آپ کی مینٹلیٹی کیا ہے لیکن ایک چیز یاد کر رکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایک چیز امپارڈن ہوتی ہے فورسز میں وہ یہ ہوتا ہے کمانڈ ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس آپ کو جو بھی حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے وہ صحیح ہو غلط ہو تو یہ اس کی جو ہے بیسک کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اب اس کو میں ڈیٹیلز میں تو ساری چیزیں نہیں بتا سکتا نہ اسٹیف بائی اسٹیف نہ سارے بتا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کن چیزوں کا کیا چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے کن چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرنا تو ہوپ کی ویڈیو آپ کی انفرمیٹیو ہوگی مزید اس سے حوالے سے جو بھی کسٹنس یا کوئی انفرمیشن ہوگی تو میں ضرور شیئر کروں گا اس کے علاوہ میرا واتسپ گروپ ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کو جوائن کرنے کی 200 روپیز فیس ہے جو کہ آپ نے 3 months کے لئے آپ پے کر سکتے ہیں یعنی 3 months اگر آپ وہ ایک دفعہ پے کریں گے تو 3 months آپ اس گروپ میں رہیں گے اور وہاں پہ آپ کو ساری انفرمیشن اسے سیو کے حوالے سے اور کافی ساری جو بھی جاب ساتھی ہیں اس کے حوالے سے دی جائے گی تو وہ گروپ جائن کریں فردرمہ جو بھی انفرمیشن ہوگی میں آپ کو پروائیڈ کرتا رہوں گا اللہ حافظ till the next video